شادیو آپ کے بھی روک آپ جائیں گے کہ اس طریقے گٹنا ہوئی ہے جس میں 11 ورش معصوم بچی پوجہ نام کی لڑکی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں اس کے پیر میں چھوٹائی تھی اور پیر میں صرف انگلی میں چھوٹائی تھی انگلی میں چھوٹانے کے بعد میں اس کے پتہ نے اسے درنت آرن آرن میں باغل پر کے جوہرلال نہروچی کی سمحاویدہ لے اسپتال مایا گنج میں اسے بھرتے کرانے کے بعد میں ڈاکٹروں نے اس کے لڑکی کے پتہ سے بولا کہ اس کی انگلی میں چھوٹے اس کی انگلی کاٹنی پڑے گی تو اس کی پتہ نے بولا ٹھیک ہے آپ وہ پریسن چاری رکھئے اسی بیچ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بینہ بتائے اس لڑکی کا انگلی کی جگہ پورا کا پورا پیر کاٹ ڈالا جب اس کے پتہ کو پتہ چلا تھا اس کا پتہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بولا کہ آپ نے تو ہم سے انگلی کاٹنے کے لیے بولا تھا اب آپ نے پورا پیر کیوں کاٹ دیا جی ہاں آپ کو بتا دے کہ اس لڑکی کا جو پورا پیر کاٹا تھا اس پورے پیر کو کاٹ کر ایک کچھرے میں فینک دیا تھا اس کے پتہ نے بار بار لگاتار گوھار لگائی کہ مجھے میری بیٹی کا پیر واپس دے دو اسے واپس دے دو اسے کچھرے میں مت فکر لے کہ ان ڈاکٹروں نے منع کر دیا انہوں نے بتایا کہ اسے کچھرے میں فینک دیا گیا ہے لڑکی کے پتہ نے بولایا کہ یہ ڈاکٹروں کی لاپروائی ہے وہ اپنے کلینک میں ویسے از دھیان دیتے ہیں مایا گنج اسپتال میں بلکل بھی نہیں وہ اپنے سائک پر مریج کو چھوڑ دیتے ہیں مجھے انہوں نے اپنے پرسنل کلینک تتارپور میں بولایا تھا کہیں وہیں اس لاچار پتہ نے بھی کہا کہ میری بیٹی کا بچی کا کٹا ہوا پیر کچھرے میں فینک دیا گیا تھا میں ڈاکٹروں سے بھیگ مانگتا رہا کہ مجھے میری بچی کا پیر کٹا ہوا پیر دے دو میں اس پیر کو گنگا میں پروائید کر دوں گا لیکن کسی نے نہیں سنی میں خود کچھرے سے اپنی بچی کا پیر نکال کر لائے ہوں جیہاں ڈاکٹروں پر کار روائی کی مانگ کی ہے اس لڑکے کے پتہ نے مریجوں کا علاج کرنا اگر اس میں لا پروائی ہوئی تو کار روائی نشط طور پر ہوگی جیہاں ماسوم کا ڈاکٹر نے کٹا پورا پیر اپریسن کے بعد کچھرے میں فینکا پیر